اسلام علیکم ایوریوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں جہاں بھی رہیں ہرستے مسکراتے رہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لونگ کمیز کے بہت ہی پیارے پر سے ڈیزائن شیئر کروں گی لونگ کمیز آج کل جو ہے بہت ہی زیادہ ٹرینڈ میں جا رہی ہیں تو اگر آپ لوگ بھی بنوانا چاہ رہے ہیں ایپر پہنے کے لیے یا کیجوئل ویر کے لیے تو آپ لوگوں کو بہت ہی پیارے پیٹ سے اس ویڈیو میں آڈیاز مل جائیں گے تو آپ لوگ بہت آسانی اس ویڈیو سے آڈیاز لے سکتی ہیں لوگ کس طرح کی ڈیزائنن کروائیں لونگ کمیز کی اوپر تو بہت ہی پیارے پیٹ سے آپ لوگوں کو لونگ کمیز کی آڈیاز دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگ انہیں اس ویڈیو کو ان تک لازمی ویچ کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی ڈیزائن میس نہ ہو آپ لوگ جو ایڈیفرن طرح سے اپنی لونگ کمیز کو ڈیزائن کروا سکتی ہیں آپ لوگ جو اس کے دعون وغیرہ پر فیبرک سے ڈیزائن کروا سکتی ہیں ایڈیفرن طرح کی لینسز کا استعمال کر کے اس کے اوپر ڈیزائن بنوا سکتی ہیں اس کے گلے وغیرہ کو آپ لوگ لونگ کمیز لگ رہی ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے لونگ کمیز کو بہت خوبصورت سا بنا سکتی ہیں آپ لوگ جو ایڈیفرن طرح کی لینسز کو استعمال کر کے خوبصورت سی دیزائن کروا سکتے ہیں لونگ کمیز کی اوپر یہ لوگ دیکھیں کہ زیادہ خوبصورت کلر لگ رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے دامن کی اوپر کمیز کی دامن کی اوپر دوری سے دیزائن کروا سکتی ہیں اس طرح سے آپ لوگ جو ہے تھوڑی فینسی بھی جو ہے لونگ کمیز بنوا سکتی ہیں ایڈ وغیرہ پر پہننے کے لئے اور لونگ کارٹن کے فیبرک پر آپ لوگ جو ہے تھوڑی سیمپل بھی بنوا سکتی ہیں ویسے گرمی جو ہے بہت زیادہ ہوگی ایڈ پر بھی تو آپ لوگ جو ہے تھوڑی بہت جو ہے سیمپل ہی اس طرح سے کمیز بنوائیں تو زیادہ بہتر ہے تو لونگ کے فیبرک پر یا کارٹن کے فیبرک پر بنوا سکتی ہیں اس طرح سے لونگ کمیز آپ لوگ جو ہے گولد دامن والی بھی سٹیج کروا سکتی ہیں کافی زیادہ پیاری بھی لگی گی تو آپ لوگ اس طرح سے سیمپرنٹ جو کپڑا ہوتا ہے وہ لے کے لونگ کمیز بنوا سکتی ہیں یہ والا دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت کلر لگ رہا ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے ہلکی پلکی ڈیزائنن کروا کہ اپنی لونگ کمیز کو ڈیزائن کروا سکتی ہیں تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ